ایمان پرخاتم آیا یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوز ترین شخص ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل پر بارہا آپ سلو علی الحبیب کی صدا سنتے ہیں تو یہ ایک نیکی کی دعوت ہے سلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے حبیب پر درود پڑھو تو جب کبھی یہ صدا بلند ہوتی ہے تو سات میں ہم صل اللہ علی محمد یہ بھی مدنی چینل پر سنتے ہیں یہ درود شریف ہے اور اس درود پاک کی فضیلت یہ لکھی گئی کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علی نبینا وآلہ السلام کی خدمت سراپہ عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عزوجل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرمائے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخان نعمتوں سے بھرا ہوا یہ اتارے اس پر حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ السلام تو سلام نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو اللہ عزوجل سے ڈرو مو مانگے موجزات نہ مانگو اگر تم مومن ہو تو اس سے بعد آ جاؤ انہوں نے جواباً عرض کی کہ حضور ہمارا یہ معروضہ آپ علی السلام کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبے کی باعث نہیں بلکہ اس بات سے ہمارے چار مقاصد ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں برکت حاصل کریں ہمارے دل منور ہو جائیں اور ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری یہ کہ آپ علی السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم کو اپنے کامل الیمان ہونے پر اتمنان ہو جائیں اور تیسرا یہ کہ ہم کو آپ علی السلام کی صداقت این الیقین سے معلوم ہو جائیں اور چوتھا یہ کہ ہم اس آسمانی موجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لئے ہم عینی گواہ ہو جائیں نیز تا قیامت لوگوں کے لئے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنیں ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں یہ چار مقاصدیں جس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے دسترخان نازل فرمائیں حضرت سینا سلمان فارسی و حضرت عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا قول یہ ہے کہ جب ہواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اتمنان دلایا کہ ہم یہ خان یعنی یہ دسترخان میں شوق یہ تفریق کے لئے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جس کو سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو چودہ میں یوں نکل کیا گیا اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السمائی تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکن ورزقنا وانت خیر الرازقین ترجمہ کنزلی مان دسترخان دسترخان ماء بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام اس دسترخان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی کہ مولا مجھے شاکرین سے بنا الہی اسے ان ہواریوں کے لئے رحمت بنا عذاب نہ بنا ہواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا یہ خان سرخ غلاف میں ڈھکا ہوا تھا تمام نے عرض کی حضور آپ ہی کھولے چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا نوافل پڑے دیل تک دعائیں مانگی پھر دسترخان سے غلاف ہٹایا اس میں یہ چیزیں تھی سات مچھلیاں سات روٹیاں ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے اندر کانٹا نہ تھا اس سے روگن ٹپک رہا تھا ان کے سروں کے آگے سرکہ دم کی طرف نمک آس پاس سبزیاں اور بعض روایت میں کے پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی پر زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی اور چوتھی پر پنیر اور پانچویں پر بھنا ہوا گوشت تو شمعون ہواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا یہ محض قدرتی ہے اولا بیمار فقراء فاقہ مست برس و جزام والے اور اپاہج بلائے گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تمہارے لئے مبارک ہے اور منکرین کے لئے بلا پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا چنانچہ پہلے دن سات ہزار تین سو آدمیوں نے کھایا پھر وہ خوان اٹھا لوگ دیکھتے رہے اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے اور تندرست ہو گئے فقراء غنی یعنی مالدار ہو گئے پھر یہ خوان چالیس دن مسلسل ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا لوگ کھاتے رہے حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں غریب کھائیں غنی یعنی مالدار نہ کھائیں جب یہ اعلان ہوا تو اغنیہ یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے تین سو آدمی تھے یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے مگر صبح کو اٹھے تو سور بن گئے راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے گندگی کھاتے تھے جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے بہت روئے یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے روتے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے یہ جواب میں سر ہلاتے مگر بول نہیں سکتے تھے تین دن تک نہائے زلط خواری سے جیئے چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے ان میں کوئی عورت یا بچانہ تھا سب مرد تھے جتنی قوم دنیا میں مسکھ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں ان کی نسل نہ چلی اور یہ قانون قدرت ہے میرے مٹھے مٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ترمزی شریف کی حدیث میں ہے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم کیا دیا حکم یہ دیا گیا کہ نہ خیانت کریں نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں پس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں متشکل کر دیا گیا ان لوگوں کو تاقید کی گئی تھی کہ اس خان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا وہ سور بنا دیے گئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قیامت میں سخت عذاب گسترخان والے عیسائیوں فرعونی لوگوں اور منافقوں کا ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کی شانِ عظمت نشان آپ نے دیکھی کہ آپ کی دعا سے اللہ نے نعمتوں سے بھرا مائدہ یعنی دسترخان نازل فرمایا تو دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے عموماً اس میں زہمت بھی ہوتی ہے شکرانِ نعمت کرنے والے کامیاب اور کفرانِ نعمت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں تو نعمتوں کی فراوانیاں دیکھ کر نافرمانیوں پر اتر آنے والے انجام کا انجامکار آخذ کار زلیل و خوار ہوتا ہے جیسا کہ اس قرآنی حکایت سے معلوم ہوا کہ تین سو نافرمان سور یعنی خنزیر کی شکل میں متشکل ہو گئے اور تین دن تک دربدر کی ٹھوکرے کھاتے پھرے اور چوتھے دن زلت کی موت کی گھاٹ اتر گئے ہم اللہ عز و جل کے کہر و غزب سے پناہ مانگتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہاں پر ایک زمین ایک بات ارس کر دوں یہ وہم ہوتا ہے کہ سور یا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو یہ سراسر غلط فہمی ہے خنزیر کا لفظ قرآنِ کریم میں بھی موجود ہے تو لہذا یہ لفظ بولنے سے نہ زبان ناپاک ہوتی ہے نہ ہی وضوح ٹوٹا ہے تو اس میں جو ہمیں گرس ملا وہ یہی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد کہ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خواہ نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خیانت نہیں کرنی نہ دوسرے دن کے لئے بچا کر رکھیں پس انہوں نے خیانت کی دوسرے دن کے لئے جمع کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین خیانت اس کے بارے میں آج کچھ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا خیانت کسے کہتے ہیں سنیے اجازت شریعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے اجازت شریعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر ستائیس میں ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرْرَسُولَ وَتَخُونُوا اماناتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو اللہ ورسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان سنیے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو نمبر ون جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور نمبر تین جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے تو ہر مسلمان پر امانت داری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو فی زمانہ اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو بڑی ہی مطب آزمائش نظر آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سواب اتا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے زلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائیں اور حلال روزی سے ہی کھائیں اور پہنیں۔ اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال ہی سے دے۔ ہمارے بزرگان دین رزق حلال ہونے میں کس قدر احتیاط فرماتے؟ اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ ایک بار امیر المومنین سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا غلام نے ارز کی میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے لیکن اس دودھ کے بارے میں کوئی دریافت نہیں فرمایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر اس سے پوچھا کہ دودھ کیسا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بیمار پر منتر پڑا پھونکا تھا جس کے معافضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا اس کے بعد نہائید آجزی سے دربارِ الہی میں عرض کیا یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا وہ معاف فرما دے تو جن کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا قیامت کی پرسش سے جو ڈریں گے تو وہ خیانت کیسے کریں گے؟ تو خیانت بڑا ہی ایک بھیانک جرم ہے اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ ہر مسلمان پر امانتداری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں خیانت کرنے والے کا عبرتناک انجام سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں مقامِ صفاح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے ہم نے اس کے لیے جب قبر کھو دی ایک بہت بڑا کالا سامپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھو دی تو اس میں بھی وہی سامپ نظر آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس گھمبیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتقب ہوا کرتا تھا اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھوڑ ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی بلاخر لوگوں نے اسی سامپ بھری قبر میں اسے دفنہ دیا واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اس کی بیوہ سے اس کے برے عامال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا یہ کھانا بیچتا تھا اس میں خیالت کرتا اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ملاوٹ کر دیتا تھا تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ معاشرے میں جو ہم اپنے کاروبار اپنا معاملہ یا جس طرح سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے ہم کیا کچھ نہیں کرتے اگر کسی ادارے میں کام کرتے تو اس کی گاڑیاں اس کا جو بھی اسٹریشنری کا سامان ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں وہ سمجھ دیں ہماری باپ کی جاگیریں جس طرح جاتے اس کا استعمال کرتے جتنی آپ کو اجازت ہوگی اتنی اجازت ہے نا جیسے فرمایا گیا کہ گناہ کیا ہے پتہ نہ چلے جس کا پتہ نہ چلے کیوں پتہ نہ چلے کہ یہ پتہ چلے گا میں پکڑا جاؤں گا تو ہم یہ دیکھیں کتنی ایسی باتیں ہیں جن باتوں میں آج معاشرے میں ہم مفتلا نظر آتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تو اگر دنیا میں اس سبب سے کچھ مال کما بھی لیتے ہیں کچھ جائدادیں بن بھی جاتی ہیں کچھ بینک بیلنس بڑھ بھی جاتا ہے لیکن کما کما کر کتنا کمائیں گے کھا کھا کر کتنا کھائیں گے کیا کچھ سنبھال سکتے کچھ بھی نہیں جب موت ہوگی تو کوئی بھی تعلق نہیں ہوں گا ہمارا سارا بینک بیلنس سارے مال و اسباب سب کچھ یہیں رہ جائے گا ہمیں تو کورے لٹھے کا کفن پہنا کر بلکل خالی بلکل خالی قبر میں لٹا دیا جائے گا تنگو تاری کوٹھڑی میں رکھ دیا جائے گا اور جو بینک بیلنس جمع کیا تھا جو جائے دائدے بنائی گئی تھی وہ سب یہیں کی نہیں رہ جائیں گے تو یہ بہرحال میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بہت برا عمل ہے جس میں بدقسمتی سے آج معاشرے میں مسلمان بھی مبتلا نظر آتے ہیں اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے یہ کیوں اس عادت بد میں یہ گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کی چھے ریزنس لکھے گئے چھے اسباب لکھے گئے کہ ان وجوہات کی بنا پر بندہ اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے نمبر ایک خیانت کا پہلا سبب بد نیتی کہ جس طرح اچھی نیت اخلاق و کردار کے لئے شفا ہے اکسیر ہے اسی طرح بد نیتی کا زہر بندے کے آمال کو بے سمر بلکہ تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل میری حسن نیت اور ایمانداری کی بدولت دنیا اور آخرت میں کامیابی اطاف فرمانے پر قادر ہے لہذا خیانت کر کے دنیاوی و اخروی نقصان کرنے کا کیا فائدہ سوچیں ہماری نیت کیسی ہے ہم اس معاملے میں اپنی نیتوں کو کیسا پاتے ہیں کوئی بھی عمل ہو اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کریں چیک انڈ بیلنس کریں تو میرے بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں خیانت کا دوسرا سبب دھوکہ دینے کی عادت کہ بندہ بات بات میں اپنے متعلقین کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کا علاج یہ لکھا گیا کہ بندہ اپنے ذہن میں دھوکہ دہی کے نقصانات کو پیشے نظر رکھے کہ دھوکہ دینا ایک بہت ہی برا عمل ہے دھوکہ دینے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا ادار فرمایا کہ دھوکہ دینا مومن کی صفت ہی نہیں مومن دھوکہ دیتا ہی نہیں ہے دھوکے سے جہاں وقار مجروح ہوتا ہے وہیں لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے لہذا اعتراب میں مسلم کا ہر دم خیال لکھے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ وقتی نفعہ حاصل کرنے کے لیے دائمی نقصان مول لینا یہ یقیناً اقل مندی نہیں ہے اگر آج کوئی ملاوٹ کا مال بیشتا ہے بہت ظاہر تو اس کی آمدنی بڑھتی نظر آتی ہے لیکن کیا جب وہ خود خریدنے جاتا ہے تو پسند کرے گا کہ میں ملاوٹ کا مال مجھے کوئی دے کوئی ناکس چیز جس میں عیب ہے ہم نے چھپا کر کسی کو دے دی لیکن ہم جب چیز خریدنے جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ قبول ہے کہ کوئی اسی طرح نقص کیوئی چیز ہم کو دے دیں ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو جب اپنے لیے ایسا پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں وہ کہتے ہیں کر بھلا تو بھلا کر بھلا تو بھلا اگر اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا ہم کہتے ہیں پریشانیاں بہت ہیں آزمائشیں بہت ہیں تو فرمایا گیا کہ آسانیاں دو گے تو آسانیاں ملیں گی آسانیاں دو گے تو آسانیاں ملیں گی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف دور فرما دے گا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ عز و جل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے آج ہم سوچیں کہ ہم کیا دنیاوی طور پر کسی کچھ کی تکلیف دور کرنے کا سبب ہے یا آسانیہ آسانیہ دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں ہم کسی کی مدد کرنے پر قادر ہوں تو مدد کرتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں نہیں ہوتا ہے نفس و شیطان اس طرح غالب ہو گئے کہ آج کسی کا بھلا چانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے اور کسی کا عیب پتا چل جائے تو کسی کا عیب پتا چل جائے تو اللہ مان والحفیظ کس طرح سے لوگوں کے عیب جو ہے وہ ظاہر کیے جاتے ہیں اور عزت کو اچھالا جاتا ہے اور پھر مزے سے ہم بھی سنتے سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہیں کسی کی کوئی بات پتا چلے بس اتنی دیر ہیں ہمارے پاس بھی جتنے گروہ پہ اس سب میں ہم چلائیں گے کوئی ایسی خبر آ جائے تو ہم بھی اپنا اخبار بیچنے کے لیے یا جو بھی ایسا لٹریچر جس کو بڑھانا چلانا ہو ہم فوراں اس میں ہیڈنگ ہی ایسی لگائیں گے جس سے فوراں اٹیکشن بڑھ جائے کہ آؤ ہمارا یہ پیپر خریدو آؤ ہمارا یہ لٹریچر خریدو تو کسی مسلمان کا عیب جو چھپاتا ہے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی زلت اور رسوائی سے بچائے تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ لے اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی تم کسی کی فانی مسیبت دفع کرو اللہ تم سے باقی مسیبت دفع فرمائے گا تم مومن کو فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ اللہ تمہیں باقی اخروی آرام دے گا کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے بدلہ احسان کا احسان ہے فرماتے ہیں یہ حدیث بہت جامعہ ہے کسی مسلمان کے پاؤں سے کانٹا نکالنا بھی زائع نہیں جاتا حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت ہی میں بدلہ ملے گا بلکہ قیامت میں بدلہ ضرور ملے گا اگرچہ کبھی دنیا میں بھی مل جائے مفتی صاحب فرماتے ہیں جو مقروض کو معافی یا محلت دے غریب کی غربت دور کرے تو انشاءاللہ دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے بشرتے کے ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو ونہ ضرور ظاہر کرے کفار کے جاسوسوں کو پکڑوائے خفیہ سازش کرنے والوں کے راز کو تشتے بام کرے ظلمان قتل کی تدبیر کرنے کی مظلم کو خبر دے دے اخلاق اور ہیں معاملات اور سیاسیات کچھ اور بہرحال میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سرخروی نصیب فرمایا اور ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے تو بہرحال خیانت یہ بڑا ہی مضمون فعل ہے تیسرا جو اس کا سبب لکھا گیا وہ یہ کہ خیانت کا تیسرا سبب توقل علی اللہ کی کمی ہے کیونکہ بندہ اپنے کمزور اعتقاد کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ خیانت کا راستہ اختیار کرنے میں ہی میری کامیابی ہے تو اس کا علاج یہ ہے یہ بندہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ دنیا میں جو بھی راستہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے اس پر چل کر مجھے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی لہذا ہے میں اس خیانت والے راستے کو چھوڑ کر دیانت والے راستے کو اپنا ہوں گا تو اس طرح سے اگر اپنی زندگی کا کوئی ہم نظام بنائیں کوئی کیلکولیشن کریں دعوت اسلامی کے مدنی معلومے ہمیں الحمدللہ وقتاً فوقتاً اس انداز سے تربیت کا ایک ذہن ملتا ہے ایک ذہن ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے تو اگر ہمارے انداز اچھے ہوئے ہمارے افعال اچھے ہوئے تو ہمیں ظاہر کامیابی کا سفر ہو جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ گناہوں بھرا سلسلہ رہا نافرمانیوں والا سلسلہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت کی زلط اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو خیانت کا چوتھا سبب نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا نفس کا محاسبہ کرے اس کے مکرو فریب سے آگاہی حاصل کرے اس کی ناجائز خواہشات کو ترک کرنے کا ذہن بنائے اور اس کے لئے کوشش بھی کرے تاکہ خیانت جیسے کبیرہ گناہ سے بچ سکے خیانت کا پانچوہ سبب مسلمانوں کو نقصان دینے کی عادت ہے اور یہ سبب جن دیگر باطنی امراض کا باعث بنتا ہے ان میں ایک خیانت بھی ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ یہ اپنے اندر بیدار کریں کہ میرے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ ہی پہنچے نقصان نہ پہنچے کسی سبب سے بھی ہو کسی انداز سے بھی ہو میری ذات کسی بھی مسلمان کے نقصان کا سبب نہ بنے چاہے وہ میرا پڑوسی ہے گھر کا مارکیٹ کا میرے ساتھ سفر میں ہے یا کہیں بھی کسی مسلمان سے میرا تعلق قائم ہو جائے تو میں اس کو نقصان دینے والا نہ بن جائے یعنی ہمارے اصلاف کا جو اخلاق تھا نا وہ تو ایسا آلہ تھا کہ وہ ان کے اخلاق کو دے کر غیر مسلم مسلمان ہو جائے کرتے تھے اور آج بدقسمتی یہ دیکھیں کہ مسلمان کہلانے والے بھی اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہے کہ اگر ذرا سی بھی خلاف مزاج کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے اور انہیں ترہ ترہ کی عذیتیں پہنچاتے ہیں اور بڑا ہی عجیب و غریب حال ہوتا ہے ایک شخص کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے ایک محلے میں قرائے پر گھر لیا تو گھر لیا تو برابر کا جو گھر تھا اس میں تین چار بھائی رہتے تھے لیکن وہ بڑے مطبع جیب و غریب طبیعت کے مالک تھے یعنی وہ ہمیشہ جو بھی پڑوسین کا ہوتا اس کو اتنا ستاتے اتنا ستاتے کہ آخر تنگ آ کر وہ اپنا گھر چھوڑ جاتا تھا تو جیسے یہ نیا شخص آیا قرائے دار انہوں نے اس کو ستانا شروع کر دیا تنگ کرتے رہے ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے گھر کا سارا کچھرا انہوں نے جمع کیا اور پڑوسی جو تھا اس کے گھر کے آگے ڈال دیا اب پڑوسی نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے جو گھر میں اس کے کچھ درخت لگے تھے پھلوں کے تو اس نے اچھے اچھے پھل توڑے اور ایک ٹوکری میں اس کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد اس نے جا کر پڑوسیوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا اب چاروں بھائی سمجھ گئے کہ پڑوسی جو ہے نا آج اس کا پیمانہ بھر گیا اور آج یہ لڑنے آیا ہے وہ بھی بلکل تیار ہو کر نکلے کہ آج اس کو چھوڑنا نہیں آج آج ہی اس کو بھگا دینا ہے اب جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہ پڑوسی جو تھا وہ پھلوں کا ٹوکرہ لیے کھڑا تھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ میرے گھر میں یہ پھل تھے میں آپ لوگوں کے لیے پھل لے کر آیا ہوں تو سمجھ دار کوئی شارہ کا فیدہ کہ آپ کے گھر میں چونکہ ہے ہی کچھرا تو آپ نے کچھرا ہی ڈالنا ہے میرے گھر میں پھل ہیں اس لیے میں آپ کے لیے پھل لے کر آیا ہوں تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ہم اگر اس کے بدلے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو ہی تو کامیابی ہے گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صیرت دیکھیں اولیاء اکرام کی صیرت دیکھیں تو ہمیں یہی ملے گا کہ ان پر اگر کسی نے زیادتی کی تو انہوں نے زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں لیا بلکہ نرمی سے لیا تو بہرحال اگر مسلمانوں کو نقصان دینے کی عادت ہے تو یہ عادت بھی نکال دینی چاہیے اور اگر کسی کو ہم سے نقصان پہنچا ہے تو اسے آگے بڑھ کر معافی تلافی کر لیجئے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بھی قلبی سکون نصیب ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ اور اگر کسی کو تکلیف پہنچ بھی گئی ہے ابھی سفر ہوتا ہے سفر ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں پہ پاؤں رہ گیا اب ہم جیسے اس نے پاؤں پہ پاؤں رکھا تو ہماری زبان سے نکلا ہوئے اندائے کیا جیسا ہوتا ہے عام طور پر تو اس سے فورا لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہی اگر جس نے اندائے کیا وہ سامنے والے نے کہا کہ نہیں بھائی اندہ تو نہیں ہوں بس بے خیالی میں پیر رہ گیا آپ معاف کر دیجئے گا یہ ایک انداز اختیار کرنے میں کیا جاتا ہے اس سے لڑائی بڑھتی نہیں ہے وہنا آج بدقسمتی سے اس طرح کے معاملات میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر بات بہت آگے نکل جاتی ہے چھٹی بات خیانت کا چھٹا سبب یہ بری صحبت ہے بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کی ہر خامی اور خوبی کو قبول کر لیتا ہے اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے جیسے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ گالی دیتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے ہماری بھی عادت بن جائے گی تو تکار کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے ہر ایک سے تکار شروع ہو جائے گی لیکن اس کے برعکس دعوت اسلامی کے مبلگین ہوں سنتوں کے پابند ہوں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے تو حسن اخلاق کی عادت بنے گی تکار کی عادت نکلے گی اور ہمارے آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنے کا ذہن بنے گا تو بندہ نیک دیانتدار اور خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس محلق مرس کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے تو نیک بننا ہے دوسروں کو بنانا ہے دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے وقتاں فوقتاں سفر کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی معاول سے وابستگی نصیب فرمائے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایمان پر خاتم آیا اللہ علیہ وسلم ایمان پر خاتم آیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم